نمستے دو تونڈیت گولڈ میں آپ کا سواگت سواستے سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو پیٹ سمندی روگوں کی اچھوک دوا بتاؤں گا جو کوڑیوں میں بن جاتی ہے اور ان کا نام ہے حاجمہ خراب ہونا یعنی کہ آج سب سے بڑی جو سمشیہ ہے ہر آدمی کا پیٹ خراب رہتا ہے اس کے پیچھے جو کارن وہ آپ جانتے ہیں میں کچھ بتا دوں آپ کو ایک تو کھان پان سدھ نہیں اور ایک آدمی کی دینچریہ سدھ نہیں میند کرتا نہیں آٹھ دس چائے پی لیتا ہے پان کھا لیتا ہے گھٹکا کھا لیتا ہے روٹی کھا کے گھر جا کے سو جاتا ہے اور صوبہ ساڑھے آٹھ بجے اٹھ کر کے دکان جانا اتھوہ پرتشتان جانا اتھوہ کہیں بھی جانا تو آپ بتائیے اس شریر کو چلانے کے لیے کس تو کرنا ہوگا آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کا حاجمہ ہمیسہ خراب رہے گا یہ جو میں آپ کو حاجمے کی آج میں تین دوائیاں بتاؤں گا ایک تو حاجمہ دورست ہونے کی ایک جو جن کو گیس بنتی ہے انس کی اور ایک جن کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کی لیکن میں صاف کرتا ہوں یہ دوائیاں آپ کو بہت لاپ کرے گی لیکن دوائی ایک چھڑی ہے ایک سفورٹ ہے چلنا تو آپ کو اپنے پیروں سے ہی پڑے گا چھڑی کا سہارا لیا جا سکتا ہے منجل تیہ کی جا سکتی ہے لیکن چلیں گے تو آپ کے پیر ہی اس لیے دوائے کے ساتھ کے اندر آپ کو پیدل گھومنا آدھی گھنٹہ بہت جروری ہے اور کچھ نئی بیڑ بارڈ نہیں جا پاؤ تو چھت کے اوپر آپ 20-25 منٹ گھومیں ایکسرسائز کریں اپنے آوستہ کے حساب سے تو حاجمہ ٹھیک ہونے کا سب سے پہلا نسکہ اس کے سلائیڈ اس لیے سامنے نہیں کر پایا ہمیں کیونکہ دیکھئے اتنے کنٹینس کو پنکتی بد کرنا مشکل ہے ہمیں دو بار بولوں گا کلیر بولوں گا جن کا حاجمہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے نسکہ نمبر ون کالا نمک سنچل نمک سامبر نمک سیندہ نمک سجی خار جو خار ٹھکریہ نوشادر سمودر جاگ کلمی شورا سونٹ جیرا کالا جیرا عجوائن عجمود کالی مرچ نمبو کا ست ہنگ دیکھئے یہ سترہ کنٹینس ہوئے میں ان کو ایک بار اور ریبیٹ کر دیتا ہوں کالا نمک سنچل نمک سامبر نمک سیندہ نمک سجی خار جو خار ٹھکریہ نوشادر سمودر جاگ کلمی شورا سونٹ جیرا کالا جیرا عجوائن عجمود کالی مرچ نمبو کا ست ہنگ ہنگ سدھ لے میں اب اس کو کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنے کنٹینس ہیں ان میں صرف دو کنٹینس کو چھوڑ کر کے ایک تو ہنگ اور ایک نمبو کا ست یہ دو کو چھوڑ کر کے باقی جتنے کنٹینس میں نے بولے ہیں پندرہ ان کو آپ ایکیویل کوانٹیٹی میں لے لیں یعنی کہ اگر دردس گرام لیتے ہیں تو سبی کو دردس گرام لے لیں تو مان لیجیے آپ نے دردس گرام لیا تو پندرہ کنٹینس ایک سو پچاس گرام ہو گیا اب اس کے اندر ایک سو پچاس گرام کے اندر سرپ تین گرام نمبو کا ست اس میں ڈالیں تین سے پانچ گرام ڈال سکتے ہیں اور پانچ ہی گرام گھی کے اندر بھون کر کے ہنگ ڈالیں یہ حاجمہ چورن آپ کا سب کٹ پیٹ کے ایک کر کے اور ایک اس میں ڈبی میں بڑھ لیں اس کا چائے کا ایک چمت صوبہ اور ایک چمت رات کو کھانا کھانے کے طورت بات آپ لیں گے تو آپ کا حاجمہ بلکل ٹھیک ہوگا آپ کا پیٹ بلکل صحیح رہے گا اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں پانچ طرقے اس کے اندر نمک ہیں سولٹ پانچ طرقے نمک ہیں اور باقی سب چیزیں ہیں سب اچھی ہیں کوئی دکت والی بات نہیں لیکن جن کو ہائی بلیڈ پیشر رہتا ہے وہ اس نسکے کا پریوگ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک چمچ کی جگہ آدھا چمچ اور وہ جیادہ لمبے سمیں نہ کریں اور جن کو کوئی بیماری نہیں صرف پیٹ ہی خراب رہتا ہے تو وہ ایک مہنہ اس کا پریوگ کریں ان کا حاجمہ بلکل دورست ہوگا اب نمبر دو میں جو نسکہ آپ کو دے رہا ہوں وایو بنتی پیٹ کے اندر گیس بنتی ہے بڑی بھاری پروبلم ہے گیس بننے کی دیس میں گیس کا تو سنکٹہ لیکن بناتے خوب ہیں تو دیکھئے جن کو گیس بنتی ہے تو گیس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں پوری بوڈی کے اندر آنکھوں میں جلن کوئی کام میں من نے لگنا چھڑ چھڑا پن وایو پاس نہیں ہونا پسلیوں میں وایو گس کر کے اور ان میں درد پیدا ہوتا ہے تو روگی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ہارٹ میں درد آگیا ہے جبکہ وہ گیس ٹک پین ہوتا ہے تو وہ ہی پرہیج کچھ نہیں تھوڑا گھومیے پھر یہ اور یہ گیس کو پاس ہونے کی دوا میں آپ کو لکھاتا ہوں گیس نہیں بنے گی اور بنتی ہے تو وہ پاس ہو کر کے دیرے دیرے روگ ٹھیک ہوگا ہاں تو گیس کی ویو کی دوا ٹری کوٹا ٹری کوٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے سونٹ پیپر سونٹ اور پیپر اور کالی میچ اس کو آئر ویڈ کے اندر ٹری کوٹا کے نام سے بولتے ہیں آپ تو ایسے لکھ لیجئے سونٹ لکھئے کالی میچ لکھئے پیپر لکھئے اس کے بعد لکھئے آپ لونگ میٹھا تیلیا اکر کرا بائی بیڈنگ لہسن سدھ کچلا شیندہ نمک پیپلا مول چرائتہ اجوائن ٹینوں طرح کی یہ سب برابر لے کر کے اور ان کو آپ پیس کر کے اور چھے ماسہ کی گولی بناویں یعنی کہ دو بڑے چھنے کے برابر گولی بناویں اور اس گولی کو جب بھی آپ کو وایو گیس افارہ اس طرح کا محسوس ہو تو اس کو پانی سے لینے سے آپ کا وایو کا جو سریر میں کہیں درد ہے وہ ٹھیک ہوگا اور گیس کا ناس ہوگا اور جن کو ان پچتا نہیں ہے ان پچے گا اور پورے شریر کے اور بھی کئی روک جو اجیات روپ میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ گیس کی پروبلم سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں میں اس نسکے کو ایک بار اور بتاتا ہوں یہ نسکہ آج کا نہیں بہت پورانہ ہے دیکھئے یہ ترکوٹا کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ سونٹ کالی میرچ اور پیپر یہ تینوں ایکویل کوانٹیٹی کے اندر ہوتا تو اس کو ترکوٹا آئر ویڈ میں کہتے ہیں تو سونٹ کالی میرچ پیپر لونگ میٹھا تیلیا اکر کرا بائی بیڈنگ لہسن سدھ کچلا شہندہ نمک پیپلا مول چرائتہ اجوائن تینوں ترقی اجوائن تین ترقی یہ سب برابر کوانٹیٹی میں لے کے اور اس کا پاورڈر بنا لیں اور بڑے چنے کے آکار کی گولیاں بنا لیں اور ایک سے دو گولی آپ کھانا کھانے کے بعد جلسیں لیں دوتسیں نہیں اس میں ایک چیز کا آپ خیل رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد لیں دونوں ٹائم اور اس نسکے کو جو وائیو کا میں بتا رہا ہوں گیسٹک کو دور کرنے کے لیے اس کو آپ ایک مہنہ لیں لمبا لینے سے کوئی ایسا کوئی فائدہ نہیں ایک مہنے میں بلکل دورست ہو جائیں گے اس نسکے کے اندر سدھ کچلا ہے جو اچھی فارمیسی کا کام میں لیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی دھیان دینے یوگے ہو تو میں نے آپ کو دو نسکے دیے اب میں آپ کو تیسرا نسکہ دوں گا میرے کئی بیٹے میرے بھائی اور جو میرے چانے والے ہیں ان کو کئی لوگوں کے میرے پاس یہ وارشپ آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں کھل کر کے بھوک نہیں لگتی بھوک تو لگتی ہے لیکن اچھا نہیں ہوتی کھل کر کے نہیں لگتی تو بھوک لگنے کا اور بھوک جو آپ کی مند ہو گئی ہے اس کو جاگرت کرنے کا اس کو کھلنے کا نسکہ میں آپ کو دے رہا ہوں بھوک کھلنے کا نسکہ دے رہا ہوں ہاں چترک پیپر پوکر پوکر مول سونٹ کالی میٹ سب برابر لے کر کے اور پیس کر کے آدھا ماسہ سہت سے کھائیں دو ہفتہ تین ہفتہ تو بھوک کھل کے لگنے لگ جائے گی یہ بہت سرل اور آسان نسکہ ہے اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں میں اس کو ایک بار اور بول دیتا ہوں بھوک کھلنے کا یعنی کہ جن کو بھوک نہیں لگتی چترک پیپر پوکر مول سونٹ کالی میٹ یہ سب برابر ماترہ میں لے لے ہوئے اور پیس لے ہوئے پیسنے کے بعد آدھا چمچ یعنی کہ دو چنے کے برابر سہت کے اندر گولیاں بان لے ہوئے اور اس کو دوپ میں سکا کے اور اپنی ڈبی میں رکھ لے ہوئے تو دو گولی صوب ہے اور دو گولی ہی رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی سے آج کے سب نسکے میں نے آپ کو بتایا ہے تینوں وہ پانی سے ہی لینے کے ہیں سردیوں میں گنگونا پانے لیجئے اور موسم میں جیسا پانی ہے ویسا پانی لیجئے بلکل چلڈ پانی نہ لیں نورمل پانی لیں تو یہ لکھتے ہیں سنت کی اس کا دو چنے کے برابر صوب ہے اور سام کو دو تین ہفتہ تک لینے سے بھوک کھل کے لگ جائے گی دیکھیں یہ اس میں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو سرد کو خانے پہنچاتی ہے چٹرک کے ایک ایسی چیز ہے جو پیٹ کے لیے امرت کے سمان پیپر کو آپ جانتے ہیں پاکر مول کو جانتے ہیں سونٹ ایک بڑیا چیز ہے کالی میٹ بڑیا چیز ہے یہ بلکل سمپل نسکہ ہے اس سے سرل اور کوئی نسکہ نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑا انتجار کے ساتھ دو تین ہفتہ لیں تو آپ کی بھوک کھل جائے گی دوستوں مطروں میں نے آج آپ کو حاجمہ سمندی تین نسکے دیئے ہیں اور تینوں ہی نسکے بہت پرانے ہیں اور آجمائے ہوئے ہیں آپ ان کا پریوک کیجئے اور آپ اپنے پیٹ کو صحیح کیجئے لیکن ان کے ساتھ میں تھوڑا گھومنا پھڑنا یہ بہت ضروری ہے جتنا بھی ہو سکے کچھ ایکسرسائز یہ آپ کو کرنا چاہیے یوگا جو یوگا کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ ہی یوگا کریں انیتہ غلط طریقے سے یوگا اگر کسی نے کیا تو الٹی کی اور تکلیف ہو جائے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ ووکنگ کریں اتھوہ جو یوگا کرنے والے جو سمجھدار جو ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں آپ یوگا کریں یوگا کے مقابلے کوئی چیز نہیں لیکن سمپل سب سے اچھا ہوتا تو دوستوں میرا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے گا تین